دیکھو میں موضوع ہٹ رہا ہے ڈاکٹروں کو باپ نہ بناو اپنا ڈاکٹروں ہی کی مان کے چلو مگر مسلط جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا نا وہ خود آپ کو کہے گا کہ مجھے اپنا باپ بنانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جو کھاتے آ رہے ہو نا صدیوں سے وہی کھاؤ زیادہ نہیں یہ ڈائیٹ وائٹ کے چکر میں بیڑا غرق کرو کچھ کو میں نے دیکھا گوشت ہی پھوڑے جا رہے ہیں کہ کارب نہیں ہے اس میں تو گوشت پھوڑ پھوڑ کے خالی گوشت کھانا انسان کی نیچر نہیں ہے سب کچھ کھاؤ تھوڑا تھوڑا کھاؤ تو بہت زیادہ بعض لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اتنے ہنڈے اتنے یوں فلانا ڈمکانا یہ والی ڈائیٹ صبح اتنی کیلوریز اور یہ اتنے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے اتنی سے زیادہ نہیں ہے میں چھوڑا یار صیبت بہت وزن نہ بڑھنے تو چالیس سال کے بعد بہتنا کافی ہے تو خیر کچھ باڈی بلڈر ہیں وہ ایسے ایسے سپیڈ بریکر بنا لی ہے انہوں نے یہاں یہاں نا اتنے بڑے بڑے دو دن بعد انتقال ہو گیا خالی سپیڈ بریکر ہی بچے تھے ان کے پاس اور اندر کچھ بھی تم بولو نہیں تھا ایوارڈ جیتنے کے دو دن بعد انتقال ہو گیا ان کا اس سے اچھے تو ہمارے نانا تھے یار 99 سال میں بھی ماشاءاللہ صحت مند ہے ایک آس سال میرے غلب اس طرح پہ رہے ہوں گے ورنہ 98 سال تک تو تراویہ انہوں نے پڑی ہیں وہ تو نہیں پتا تھا ان کو یہ ڈائیٹ وائٹ یہ ہے بس کھاتے تھے اور محنت بہت کرتے تھے اور چالیس سال سے شگر بھی جھیل رہے تھے چالیس سال سے شگر سے بھی لڑتے لڑتے پھر بھی 99 99 کروس کر جاتے تھے لوگ چلتے تھے پھرتے تھے محنت کرتے تھے یہ نیشرل ہے باقی ڈاکٹروں سے پوچھ کے پانی پی رہے ہیں کتنے گلاس پانی پیوں وہ چھوڑ دے یہ فطرت نے پہلے سے سکھایا ہے تجھے جب پیاس لگے پی لے نہیں لگ رہی تو نہیں پی تجھے ڈاکٹر بتایا گا کہ چھے گلاس پینا ضروری ہے یا آٹھ گلاس پینا ضروری ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ لوگوں کو برباد ہو رہے ہیں مجھ سے تو ہر طبقہ ملتا ہے نا فلا نے یہ لکھے دیا تھا اتنے گلاس پینے نہار مو یہ کرنا ہے تو فلانا مو یہ کرنا ہے ایک ڈاکٹر نے کسی کو کہا ناشتہ انتہائی ضروری ہے صحت کے لیے میں نے کہا انتہائی ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے ناشتے میں بھوگی نہیں لگ رہی تو کیوں کھا رہے ہو یار ڈاکٹر کے کہنے پر کھاؤ گے آپ تو عجیب ہی دماغ خراب ہوئے جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا نا جو صحیح ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو آڑی ترشی باتیں نہیں کرے گا وہ آڑی ترشی باتیں نہیں کرے گا آپ سے لیکن سمجھدار ہر فیلڈ میں سمجھدار لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شورٹ چل لیں پروفیشنل لوگ زیادہ ہیں جو پیش آئے جن کا تو وہ 99 سال ما شاء اللہ انہوں نے اور پہلے ہوتے تھے ایسے عورتیں کی بھی دادیاں نانیاں پرنانیاں تک تو بڑے آرام سے ہوتی تھی اب نانی مارکیٹ سے شارٹ ہے پر نانی تو بہت دور کی بات ہے نانی شارٹ ہو گئی مارکیٹ سے کہیں کہیں نظر آتے ہیں میری نانی کا انتقال ہوا ہے میں کہتا ہوں چلو یار خوش قسمت آدمی ہے تم اپنی نانی دیکھی تو صحیح ورنہ ماں کا انتقال اببہ کا انتقال نانا دادا بننے سے پہلے انہا لیلہ ہو جاتا ہے تو خیر کہاں سے کام آج چلی گئی تو بھاگو دوڑو برزش کرو پھر کھاؤ پیو اتدال سے بزاری چیزیں نہ کھاؤ دیسی میزی کو زیادہ فوکس کر لو یہی ہے بس